بسم اللہ الرحمن الرحیم ابرتہ سارا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو میرے چینل کو پوش آمدیت کرتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایچ ایم خان اسلام علیکم میرے پاکستانیوں ایکسپورٹ سے لیٹڈ آپ لوگوں کے کچھ سوالات مجھے محصول ہوئے ہیں جس میں اکثر لوگوں نے ایک ہی درہاں کا سوال مجھ سے پوچھا ہے جواب اس کا ایک ہی بنتا ہے کہ ایکسپورٹ کیسے کی جائے پہلا سٹپ کون سا اپنانا چاہیے ہمارے ویر ہاؤس میں سامان ریڈی ہے باہر ہمارے پاس باہر بھی مجود ہے سامان کو کیسے بھیجا جائے کلیرنس کون کرے گا شپنگ کے معاملات ہم کیسے ہینڈل کریں ڈاکومنٹیشن کونسی چاہیے لائسنس ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے لیکن ہم اپنا سامان بھیجنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑھ کے پیمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح ہینڈل ہوگے کیونکہ ایل سی کا پرابلم جو ہے وہ ہمیں پیش آ رہا ہے اور ہماری رقم بھی بہت چھوٹی سی ہے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا یہ سوالات مجھے لوگوں نے پوچھے ہیں اور انہی لوگوں کو آج میں اس ویلاغ کے ذرے جواب دینا چاہتا ہوں نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور مجھ سے بات کرنی ہوں نیچے ایمیل اڈریس مجود ہے اینی ٹائم ایمیل کریں فارغ اوقات میں جواب دینا پسند دیکھیں چھوٹی رقم ہے پچاس زار ایک لاکھ پانچ لاکھ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں بائر بھی مجود ہے اگر آپ کے پاس بائر مجود ہے سب سے بہتر طریقے کار یہ ہے کہ آپ فریڈ فاروڈر ہائر کریں فریڈ فاروڈر میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں دماغ میں بٹھا لیں کہ پہلا سٹیپ آپ کا فریڈ فاروڈر ہے باقی ساری چیزیں بھول جائیں ڈاکومنٹیشن لائسنس اس طرح کی باتیں بھول جائیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے فریڈ فاروڈر کو بتائیں کہ میرے سامان کا اتنا وزن ہے فلاں جگہ پہ ویر ہاؤس میں پڑا ہے مثلا آپ سیال کورٹ سے ہیں تو سیال کورٹ کے ویر ہاؤس میں جی سامان پڑا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں میں آپ کے ویر ہاؤس میں یا کراچی سی پورٹ پہ یا آپ نے جہاں سے بھی اس کی کلیرنس کروانی وہاں مال بھیج دیتا ہوں باقی ذمہ داری آپ کی پہلے تو آپ اس کے ساتھ معاملات پیہ کریں گے وہ آپ سے دو چیزیں ریکوائیڈ کرے گا اس کی پیکنگ لسٹ اور پرفارما انوائس یعنی کمرشل انوائس آپ کہیں جی مجھے بنانی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی فریڈ فاروڈر آپ کی مدد کر دے گا مزید یہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے لیکن آپ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں لائسنس بنوانے کے لیے قریبی کوئی بھی اپنے وکیل سے رابطہ کرنے جو ٹیکسیشن ورہ کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ آپ کا لائسنس آپ کو بنا کے دے دیں گے اور جو اس سے مطلقہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کی پوری کر دیں گے پچیس ہزار سے پینتیس ہزار لوگوں کے چارجز ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پروڈٹ کونسی ہے ہر پروڈٹ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے ڈاکومنٹیشن کیسی ہوگی یہ بھی آپ کا مسئلہ فریڈ فاروڈر ہائر کرے گا یہاں تک آپ کا مسئلہ حل ہو گیا اب سیکنڈ یہ آپ کے پاس انویسمنٹ ہے پچاس زار ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ ٹھیک ہے پروڈٹ کا وزن بھی ہے کوئی بیس کلو سے لے کے کوئی سو کلو دو سو کلو یا تین سو کلو تک دیکھیں یہ تو آپ کا لسیل کارگو ہے بیس پچیس یا پچاس کجی تک ہی تو بائی ائر جائے گی زیادہ مناسب ہے کیوں وائی ایسی اگر آپ بھیجنا چاہیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ کونسی کنٹری میں جا رہا ہے وہاں کی ویزل کی اویلیبیٹی بھی دیکھنی پڑے گی یا بائی پاس کرتے ہوئے لائک دوبائی اس طرح کے ڈیفرنٹ ممالک کی پورٹس پہ دیکھنا پڑے گا وہاں پہلے مال بھیجا جائے گا وہاں سے آگے جائے گا تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا بہت زیادہ ٹائم بائی ائر پہ چلے جائیں اگر بیس پچیس یا پچاس کجی تک ہے فریڈ فاروڈر بہت اچھا ہے تو وہ آپ کو پندرہ دن میں گلیوری کروا دے گا نہیں تو بڑی کوریئر کمپنی سے رابطہ کر لیں اگر آپ لوگوں کی کم رینج ہے کم رینج کا مطلب یہ ہے کہ وزن بھی کم ہے پرودر کی کاسٹ بھی کم ہے تو اس میں آپ فریڈ فاروڈر کے ہی حوالے کر دیں وہ اپنے لائسنس پر آپ کا مسئلہ حل کروا دیا کرے گا لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کو ایز ای بزنس ہم نے ایز ای فیوچر اپنانا ہے تو پھر آپ لائسنس بنوالیں اس کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا جو میں اپنے پچھل حفاظ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب بعد یہ کہ ویر ہاؤس سے لے کے کراچی سی پورٹر یا بائی ائر ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کے لیے فریڈ فاروڈر جو ہائر کریں گے اس سے رابطہ کریں گے وہ آپ کو بتائے گا مال کو کہاں بھیجنا ہے بعض فریڈ فاروڈر فاسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی پورٹر کو خود ہی پک کروا لیتے ہیں نہیں تو بعض آپ کو کہیں گے فلا جگہ بھیج دیں تو آپ ان کو بھیج دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے فریڈ فاروڈر کس قسم کا ہائر کیا ہوا ہے تو جہاں تک یہ تو معاملہ تو ہو گئے فریڈ فاروڈر کے شپنگ کے اور کلیرنس کے ساری ذمہ داری اس کی ہے ڈاکومنٹیشن بھی اس کی ذمہ داری ہے اب بات آتی ہے جی کہ ہمیں پیمنٹ کس طرح آئے گی ایل سی چھوٹی کنسائنمنٹ کیلئے ایل سی میں نہیں سمجھتا کوئی امپورٹنٹ ہے بعض باہر آپ نے سوشل میڈیا سے ہائر کیے ہوتے ہیں تو وہ ایل سی کے اوپر آپ کو فورس کرتا ہے بے حال کوشش کریں ہنڈر پرسنٹ ایڈوانس پیمنٹ مگوانے اس میں آپ کو آپ کا بینک مدد کر دے گا پیمنٹ کے موڈ میں بھی پیمنٹ آئے گی تب ہی آپ مال کو ڈیلیور کر پائیں گے لیکن اگر آپ کی ڈی پی ہے ڈی اے ہے یا ایل سی ہے تو اس میں آپ کو آپ کا بینک جو ہے صحیح طریقے سے بتا دے گا کہ اس پیمنٹ کا آپ وصول کیسے کریں گے اور اس کے بعد آپ مال کو کیسے پھیجیں گی یہاں تو بینک کی انوالمنٹ ہو جائے گی لیکن کوشش کریں چھوٹی کنسائنمنٹ ہے کوئی سو دو سو کلو تک بیس پچیس کیجی تک تو یار وہ تو آپ اس کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ایڈوانس پیمنٹ مانگوا سکتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر یا آپ کے پاس کریٹ کارڈ ہے یا اپنا ویزا کارڈ ہے آپ اس کے ثروں مانگوا لیں پھر ایک صاحب نے مجھے سوال کیا جی کہ میں اپنی ویب سائٹ بنوا چکا ہوں میں ویب سائٹ کے ثروں ہی کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے لئے تو بہت آسان ہے ویب سائٹ ایکسپورٹ کے لئے آپ جو بھی بنائیں اس کے ساتھ بہتر ہے ایک ایپ بھی بنوالیں اسی ویب سائٹ سے اس ایپ کے اندر پیمنٹ آپشن کے اندر آپ اپنے بینک کی ساتھ ڈڈیل بھیج دیں اس میں ویزا کارڈ کی بھی آپشن کر دیں اور اس قسم کی بہت ساری سہولیات آپ بینکنگ چینل پراہم کر رہے ہیں آپ بینک سے رابطہ کریں آپ اس میں ساری دے دیں وہ آپ کو پیمنٹ اس کے اندر کر دیا کرے گا آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جیسے آپ علی بابا بار آپ یہ پیمنٹ کرتے ہیں یہ ایکسپورٹ پر کرتے ہیں یہی مدد آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی لے سکتے ہیں ویب سائٹ ڈویل پر اس میں آپ کی مدد کر دے گا اور بینک بھی مدد کر دے گا تو یہ پیمنٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں تک بات ہے کلیرنس کی فریڈ فاروڈر نے ہی وہ ہیڈلنگ کرنی ہے شپنگ کے معاملات فریڈ فاروڈر میں ہیڈلنگ کرنی ہے ویر ہاؤس سے لے کے آپ نے جو فریڈ فاروڈر تک مال پہنچانا ہے یہ سب فریڈ فاروڈر نے کرنا ہے تو آج کے مارے ویگ لاغ سے ایک بات پتہ لگ گی کہ فریڈ فاروڈر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے ایکسپورٹ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایکسپورٹ کو بزنس بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا فریڈ فاروڈر ہائر کرنا بہت ضروری ہے وہ آپ کے تمام معاملات میں مدد کرے گا انشاءاللہ چھوٹے پیمانے سے کام کریں گے تو کل کو آپ بڑے پیمانے پہ جائیں گے لیکن میں اس میں ایک ذاتی مشورہ دوں گا ایکسپورٹ سے اگر آپ ارن کرنا چاہتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ ارن لیں گے لیکن کم کریں گے اتنا زیادہ آپ نہیں ارن کر سکتے کیونکہ ایکسپورٹ کے اندر آپ جتنی زیادہ انویسمنٹ کریں گے ارن لیں کے چانسز اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں چھوٹی اماؤن سے کریں گے تو اس میں اخراجات جو ہیں باقی لائک کلیرنس شپنگ کے اور اس طرح کے دوسرے معاملات اخراجات بہت زیادہ آپ کے آ جائیں گے امپورٹ اس میں آپ کے لیے بہت بہترین ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں اتنی اماؤن سے اگر آپ امپورٹ کریں بہت بینیفٹ ہو سکتا ہے نیکس وی لاؤگ میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا وہ کونسی چیزیں ہیں جو کہ آپ پچاس زر سے پانچ لاک اگر امپورٹ کے لیے انویسمنٹ کریں کیا بات ہے اس میں آپ اچھا کر سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی ٹاپک جس پہ آپ چاہتے ہو میں وی لاؤگ بناوں لازمی مجھے ایمیل کر کے ضرور بتائیے گا میں ضرور آپ لوگوں کی اس میں حرب کروں گا فی امان اللہ پاکستان زندہ بار